کراچی کے ایک گھر سے چوری شدہ لکشری کار کی برامدگی کا یہ کیس ہے میکمائی کسٹم کے ایکسسائز ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ حکام کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیس میں دو افراد تانحال مفرور ہیں ایک ملزم پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے ملزم سے سندھ کی اہم سیاسی شخصیات کی دوستی کا انکشاف بھی ہوا ہے جبکہ پولیس کے مطابق گاڑی جس فلیٹ سے ملی وہ کسی موڈل کے نام پر ہے کراچی کے گھر سے چوری شدہ لکشری کار کی برامدگی کا کیس میکمہ کسٹم کے ایکسسائز ڈپارٹمنٹ کا متعلقہ حکام کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیس میں دو افراد تحال مفرور ہیں بات کرنے کے لیے نمائندہ پی این این سالک شاہ اس وقت مارسات موجود ہیں سالک بتائے گا وہ کون سے دو افراد ہیں جو تحال مفرور ہیں اور یہ موڈل جو ہیں کیا ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے اس گاڑی کے حوالے سے جی بلکل کراچی میں برطانیہ سے چوری کہتے گھر لائے گی گاڑی کی کیس کے حوالے سے تحقیقات کی پیشتہ سامنے آئی ہے اس حوالے سے کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ دو ازار انیس سو دو ازار بیس میں اس گاڑی کو ریسٹر کرنے والے محکمہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو جو اس کیس میں شامل تفتیش کیا جائے گا ان سے تفتیش کی جائے گی انہوں نے کس بنیاد پر اس گاڑی کی سٹیشن کی کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اس فلیٹ پر چھاپا مارا تو گاری کی جو نمبر پیڑ تھی وہ سندھ کی ریسٹرٹ نمبر پیڑ تھی اور حکام اس بات پر حیر زیادت ہے کہ برطانیہ سے چوری کر کے گاری کرا کی جب میں لائے گئی تو اس کو سندھ میں ریسٹریشن کیسے گئی اس کی ریسٹریشن کی بنیاد پر دی گئی تو اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ سندھ میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سامنے تفتیر کیا جائے گا اس وقت ڈائیکٹر اور انسیکٹر سنے میں لوگ ہیں ان کو اس کیسے سامنے تفتیر کیا جائے گا دوسری جانب اس کیسے میں تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مذکورہ جو فلیٹ جہاں سے یہ گاڑی برامہ دوری ہے وہ ایک مشہور موڈل کا موڈل کا ہے جو ماضی میں منی لارڈنگ کیسے میں گرفتار بھی ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے سندھ کی اہم شخصیے سے اس حاضروں کا واصنہ بھی ہے اور اس کے کیسے جو ملوث ملزمان ان کا بھی سندھ کی اہم شخصیے سے واصنہ اور تعلق داری بتایا جاری ہے جبکہ دوسری جانب کشن مقام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان کا یہ گروہ ماضی میں بھی سندھ میں مختلف کے سندھ کے فراڈ کی بارداتیں کر چکا ہے بینل اقوامی سطح پر بھی یہ لوگ ملزم امین بلوانی جو ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے ماضی میں نبید بلوانی ماضی میں کریڈٹ کارٹ کو ہیک کر کے انٹرنیشنل جو برینڈ سے ان کی شاپنگ کر چکا ہے اور اس کیسے ملزم دوہزار چودہ میں گریفتار بھی ہوا تھا اس کے خلاف اس کیسے کو کسٹم مقام دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کیسے کیا پورے ریکٹ موجود ہے جبکہ کسٹم مقام کا دعویٰ ہے کہ اس کیسے میں صرف ایک سے دوہ پرات نہیں ہے ایک پورا گینگ ہے جو اس قسم کی وارداتیں کرتا رہا ہیں اور ماضی میں بھی اس طرح کے ایک واردات سامنے آئی تھی جس میں آٹھ سے دس لگیلے گاڑی ہے دوہزار سولہ میں کراچی آئی تھی جس کے بعد اس کیسے کے انٹرنیشنل ٹھپ ہو گئی دوہزار سولہ کے بعد لیکن اس کیسے میں دوہزار نو جو ہے اس کی تحقیقات کی جائے گی ٹھیک ہے اثر نو جو ہے تحقیقات کی جائے گی سالک شاہ تفصیلہ سیاہ کا کرنے کا بہت شکریہ